بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اٹس آمز بائیلو جی میرے سٹوڈنٹس آج کس ٹاپک اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں لائسوسومز کے بارے میں لائسوسومز لائسو مین سپلٹنگ این سوما مین باڈی اگر میں لائسو کا مطلب بتاؤں آپ کو اس کا مطلب ہے سپلٹنگ یعنی کہ کوئی چیز توڑنے جا رہی ہے سوما مین باڈی ایسی چیز جس نے کسی دوسری چیز کو توڑنا ہے مدد دینی ہے یہ آپ کے پاس کیا کہلاتے ہیں لائسوسومز کہلاتے ہیں ایسی بارڈی جو سیل کے اندر کیا کریں گی دائجیشن کا پروسس کروائیں گی اس کو ہم لائسوسومز بولتے ہیں لائسوسومز کا جو اوریجن ہے اس کے پوائنٹ آگیو سے بہت امپورٹنٹ ایم سی توز آتا ہوتا ہے جو آپ کے پاس لائسوسومز ہیں یہ گالجی اپریٹس سے نکل رہے ہوتے ہیں کہاں سے نکل رہے ہیں گالجی اپریٹس یہ آپ کے پاس کیا ہے اس کے اندر جو انزائمز ہیں جو ڈائجیسٹیو انزائمز ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا پریویس جانا پڑے گا لیکچرز کے اندر اور میں یہاں پر اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے یہ نیوکلیس ہے نیوکلیس سے میسینجر آر اینے نکل کر آ رہا ہے اس میسینجر آر اینے اس میسینجر آر اینے نے ادھر رائیبو سومز کے اوپر جو کہ رف اینڈو پلازمی گریٹی کلم کے اوپر کیا موجود ہیں رائیبو سومز ہیں رائیبو سومز اس کی کیا کرواتے ہیں ٹرانسلیشن کرواتے ہیں اور ایک پولی پیپٹائیڈ چین جو ہے وہ بنتی ہے اب یہ جو پولی پیپٹائیڈ چین ہے اس کو وایا کس کے تھوہ سموتھ اینڈو پلازمی گریٹیو کلم سموتھ اینڈو پلازمی گریٹیو کلم سے گالجی اپلیٹس کے بعد بھیجا جاتا ہے اور گالجی اپلیٹس سے یہ موڈیفائی ہو کر اس کے اندر جو پروٹینز ہیں وہ موڈیفائی ہوتی ہیں اور موڈیفکیشن کے بعد وہ پروٹینز کیا کرتی ہیں اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے ریڈی ہوتی ہیں اور ان کو ایک سنگل میمبرین بانڈڈ آرگنل کے اندر سٹور کر دیا جاتا ہے یہی وہ آرگنل ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں لائسو سوم بولتے ہیں اسی طرح سے گلائی آکسی سوم ہے یا پار آکسی سوم ہے ان کا اوریجن بھی آپ کے پاس کیا ہے گالجی اپلیٹس گالجی اپلیٹس سے اس کو کیا کروا رہا ہوتا ہے بنوا رہا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بنتی ہے ملک نیولی سنتیسائزڈ لائسو سوم اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم پرائیمری لائسو سوم اس کو ہم پرائیمری لائسو سوم کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر تقریباً 40 types کے جو ہیں نا digestive enzymes موجود ہوتے ہیں جس نے سیل کے اندر digestion کروانی ہے اب یہ پرائیمری لائسو سوم جو ہوتا ہے نا جیسے یہ بن جاتا ہے یہ جو میں نے بنا رہا ہے structure یہ جو particular structure ہے this is actually cell membrane اب سیل کے باہر یہ food particle آ گیا تو سیل نے endocytosis میں آگے پردر phagocytosis جو ہے اس کے ذریعے اس نے اس کو انگلف کیا اور یہ کیا بن چکا ہے students یہ آپ کے پاس بن چکا ہے ایک food vacuol بن چکا ہے یہ food vacuol ہے par exemple تو کیا ہوگا یہ primary لائسو سوم فوری طور پر اس کے پاس آئے گا اور اس کے اندر زم ہو جائے گا اس کے اندر اپنے جو اس کے enzymes ان کو پور کر دے گا اور اس طرح سے اس کی کیا ہو جائے گی digestion ہو جائے گی اس میں جو کام کی چیزیں ہوں گے ان کو absorb کر لیا جائے گا جو کام کی چیزیں نہیں ہوں گی وہ waste کے طور پر cell سے exocytosis کے تھو جو ہے نا وہ out کر دی جائیں گی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے cell جو ہے یہ جو eating کا process cell کے اندر جو intra cellular digestion ہے وہ کروانے میں help کرتے ہیں دیزار کال لائسو سومز primary لائسو سومز جب اس کے پاس جاتا ہے تو یہ اب کیا بن چکا ہے ایک food vacuol بن چکا ہے اور یہ food vacuol basically secondary لائسو سومز کیوں کیونکہ اس کے ساتھ primary لائسو سومز جڑ چکا ہے جب food vacuol کے ساتھ primary لائسو سومز جڑے گا تو اس کو مم کیا بولیں گے scandal لائسو سومز بولیں گے اسی طرح سے students اگر ہمارے پاس for example باہر سے کوئی وائرس آگیا ہے یا کوئی bacteria آگیا صحیح ہے کوئی bacteria ویرے آگیا ہے تو اب cell کیا کرتا ہے اس کو engulf کرتا ہے جیسی cell اس کو انگلف کرے گا تو کیا ہوگا سیل جب اس کو انگلف کرے گا similarly وہ membrane bonded جو ہے وہ structure بنے گا صحیح ہو گیا اس کے اندر یہ particular وائرس یا وہ bacteria وہ موجود ہے یہ جو لائسو سومز یہی duty ہے یہ اس کے پاس آئے گا اپنے انزائم اس کے اندر پور کر دے گا اور اس کی بھی کیا ہو جائے گی digestion ہو جائے گی کام کی چیزوں کو use کر لیا جائے گا اور باقی کو کیا کر دیا جائے گا out کر دیا جائے گا تو اس طرح سے یہ ایسے سیلز جو phagocytotic activity کرتے ہیں ان کے اندر لائسو سومز زیادہ پائے جاتے ہیں جیسے میکرو فیجز ہو گئے آپ کے پاس white blood cells میں آگے فردر وہ آتے ہیں تو اب یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ primary لائسو سوم اس کے ساتھ ملے گا تو یہ کیا کہلائے گا یہ بھی آپ کے پاس کہلائے گا secondary لائسو سوم اس میں کوئی بھی آپ کے پاس آرگنیزم ہے جو سیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ جا کہ اس کو اٹیک کرے گا اور اس کو فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کرے گا پھر اسی طرح سے for example میں آپ کو example دیتا ہوں کہ میں ہی آج سے کچھ عرصہ پہلے جم کرتا ہوتا تھا example دے رہا ہوں وہاں پر میرا جو بائی سیپ ہے اس کا size بڑھ گیا پھر میں میری job ہوگی یا میری life اس پہ میرا رجحان نہیں رہا میں نے کام کرنا چھوڑ دیا like میں نے gym کرنا چھوڑ دی تو اب میری بازو جو ہیں یا جو muscle ہیں اس کا size جو ہے وہ کیا ہو رہا with the passage of time کام ہو رہا پہلے جب میں exercise کرتا تھا تو میرے جو muscle cells تھے ان کو mitochondria کی زیادہ ضرورت پڑی تو mitochondria نے divide کرنا شروع کر دیا جب mitochondria نے divide کیا تو obvious سی بات ہے mitochondria کے نمبر بڑھا اب لائسوسوم جب میں نے یہ کام کرنا بند کر دیا میں نے gym کرنا بند کر دی 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے میرا size دوبارہ جو ہے وہ muscles کا وہ دوبارہ اپنی original shape پہ آنا شروع ہو گیا اب basically اس کے پیچھے roll call play کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اب ایک cell جو تھا اس کے اندر mitochondria بہت زیادہ divide ہو جوکے تھے اب چونکہ activity اتنی رہی نہیں تو یہ surplus میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا کرتا ہے یہی لائسوسوم اس کے پاس جائے گا primary لائسوسوم اور اپنی ہی organelli کو کیا کر لے گا انگلف کر لے گا یا اس کی digestion کروا دے گا اپنے enzyme اس کے اندر پور کر دے گا تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ بھی secondary لائسوسوم ہے بٹ اس کو ہم بولتے ہیں autophagosome کیونکہ cell اپنے ہی particles کو کیا کر رہا ہے اپنی organelles کو انگلف کر رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں autophagosome اور یہ بھی کیا ہے secondary لائسوسوم یہ بھی secondary لائسوسوم یہ بھی secondary لائسوسوم اور یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے secondary لائسوسوم اگر آپ سے پوچھا جائے کہ which one of the following organelles is cell organelles regulator کہ cell کی organelles کو کون regulate کروانے والی organelles کون سے اس میں آپ کے پاس پروکسی سوم آتا ہے گلاکسی سوم آتا ہے لائسوسوم آتا ہے non-off دی زیادہ تو your answer will be لائسوسوم اس کے بعد اس کے different function وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ یہ کیا کروا رہا ہے autophagy کا ایک process ہوتا ہے self eating اس کو بولتے ہیں autophagy اچھا بعض اوقات autophagy جو ہوتی ہے نا جب cell جو ہے وہ stress کی condition میں ہوتا ہے starvation کی condition میں ہوتا ہے جب اس کو proper nutrients نہیں مل رہا تھے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے جو main organelles ہیں like nucleus کو بچانا ہے اس کے اندر DNA کو بچانا ہے تو وہ باقی دوسری جو مطلب جن organelles کا اتنا کام نہیں ہے یا جو surplus میں پڑی ہوئی ہیں ان کو پہلے ختم کرتا اور اپنا گزارہ کرنا شروع کرتا اور پھر اس کے بعد جب اس کو نہیں ملتا تو پھر کہیں جا کے جو nucleus بھی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا disintegrate ہو جاتا ہے اس طرح سے main organelles کو بچانے کے لیے جو main role play کرتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے functions جو ہے وہ بتا دی ہیں سب سے پہلا تو یہ digestion میں help کرتا ہے اس کے پاس digestive enzyme ہے self eating کا process جو ہے اس کو اپنی organelles کو جو ہے جو ہے اس کو digest کرتا رہتا recycle کرتا رہتا ہے پرانے mitochondria بغیرہ کو یہ کیا کر لیتا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ problem اگر اس کے ساتھ problem ہو جاتی ہے mitochondria working نہیں کر رہے اسی طرح سے تو اس کو یہ کیا کرتا ہے دوبارہ سے recycle کروانے کے اس کو digest کر دیتا ہے اسی طرح سے autolysis آپ کو پتا ہے جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں تو ہماری tail ہوتی ہے یہ جو ہمارے پنجے ہیں ان کے اندر webs ہوتی ہیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو duck کی طرح web ہے یہ web اب ختم ہو چکی ہے وہ tail ختم ہو چکی ہے تو یہ کس طرح سے ہوئے اس پروسس کو بولتے ہیں apoptosis یہاں پر پروگرام cell death میں بھی کس کا رول ہوتا ہے لائزو سوم یہ ایک سیل ہے اس کے اندر لائزو سوم جو ہیں وہ خود ہی اس کے سیل کے سائٹو پلازم کے اندر پھٹ جاتا ہے جب پھٹے گا تو یہ آپ کے پاس کیا ہے digestive enzyme اس کے اندر ڈال دے گا اور پھر ایک خاص قسم کا وہ کیا کرواتا ہے اس کے اندر اس کے جو مطلب absorption کی capacity اس کو بڑھا دیتا ہے لیٹر آن یہ ایک الگ سے فینومن ہے apoptosis کا وہ میرا لیکچر پڑا ہوا وہ بھی سن سکتے ہیں سو میل تو سیکھ سیل کو اپنی مرضی سے پروگرام سیل death سیل کو پروگرام کے تحت مارنا کیا کلائے گا apoptosis کرائے گا اور اس کیس میں یہ جو آپ کے پاس لائزوز میں یہ رول پلے کریں اس طرح سے میں آپ کو بتایا کہ سیلولر آرگین کی ریگولیشن کروانے میں بھی ہلپ کرتا ہے سیمیلرلی سوسائیڈل بیگز یہ بناتا ہے سوسائیڈل بیگز کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سٹرکچر ہے یہ سٹوری ڈیزیز کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس کا رول ہوتا ہے کیسے آپ کو پتا ہے کس کے پاس انزائیم ہے اس میں جو لائزوزوم ہوتے ہیں ان کے اندر لپیڈز کو توڑنے والے لائپیز انزائیم موجود نہیں ہوتے جو لپیڈز نہیں ٹوٹی تو برین سیلز کے اندر لپیڈ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی جس ہم کیا بولتے ہیں اسی طرح سے گلائیکو جینوس ٹائپ ٹو ایک ایسے ڈیز ہے جس میں گلائیکو جن کو توڑنے والا انزائیم جو گلائیکو جن کو گلوکوز میں توڑتا ہے وہ انزائیم میں موجود نہیں ہوتا تو اس کیس میں گلائیکو جن مسل اور لیور سیل کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں کافی کمپلیکیشن لے کر آتی ہے جس لائیسوسوم لائیسوسوم کے پاس اگر پر انزائیم موجود نہیں ہیں تو یہ تھا لائیسوسوم کا فنکشن اور اس کے سٹرکچر بھی میں نے آپ کو بتا اس کے فنکشن بھی بتا دی یہ کیسے کام کرتا ہے میں امید کروں گا کہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ